حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں بیٹھے ہیں امور سلطنت پہ مشورہ ہو رہے ہیں باہر کچھ سردار آئے ہیں ملنے کے لیے انہیں اذن باریابی نہیں ہوا وہ باہر ہی بیٹھے ہیں حضرت بلال حبشی آگئے سیدنا فاروق عاظم کو پتا چلا بلال آئے ہیں تو آپ نے اجازت دے دی کہ بلال ملنے کے لیے اندر آ جائے بلال حبشی اندر آئے فاروق عاظم اٹھے بازو پھیلائے اور فرمایا مرحبا سیدی بلالہ مرحبا میرے آقا بلال آگئے سیدی بلال میرے آقا بلال آگئے یہ کون ہیں جو کہہ رہے ہیں میرے آقا بلال آگئے جو خود اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہیں کہ کیسر و کسرہ ان کا نام سن کے کانپ دے وہ عمر جو بلند کامت سرخ و سفید رنگ گرجدار آواز مراتِ مصطفیٰ ہیں اسلام کا روب ہیں شوقتِ اسلام ہیں جنہیں حضور نے دعائیں کر کے مانگا ہے وہ عمر کھڑے ہوگئے کس کے لیے حضرت بلال حبشی کے لیے اور لکب کیا دیئے ہیں مرحبا سیدی بلال میرے آقا بلال آگئے وہ سردار جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اتراز کیا انہوں نے کہا ہم اتنی دیر سے آئے بیٹھے ہیں ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی اور بلال آئے جو کبھی غلام تھے جو بکتے بکاتے آئے جو حبشے کے رہنے والے ہیں ان کے لیے آپ کھڑے ہوگئے انہیں فوراں ملاقات کی اجازت بھی مل گئی جب ان سرداروں نے اتراز کیا تو حضرت فاروق عاظم نے فرمایا بلال ذرا اپنی پشت سے کپڑا تو ہٹاؤ ذرا اپنی پشت تو ننگی کرو حضرت بلال عبشی نے پشت ننگی کی زخم نظر آئے داغ نظر آئے زخموں کے کہ کبھی یہاں زخم تھے زخموں کے داغ نظر آئے حضرت فاروق عاظم نے فرمایا اے سردارو جانتے ہو بلال کی پشت پہ یہ داغ کیوں ہے ایک دور تھا جب کلمہ پڑھنے والے پہ ظلم کیا جاتا تھا امیہ بن خلف نے بلال عبشی کو آگ کی انگاروں پہ لٹایا ہے پر آگ کی انگاروں پہ لیٹ کر بھی بلال نے رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کی آگ کی انگاروں پہ لیٹ کے بھی بلال کلمہ حضور کا ہی پڑھتا رہے ہیں آہد آہد کا نغمہ سرمدی علابتے رہے ہیں میں بلال کے لیے اس لیے کھڑا ہوا میں نے بلال کا کھڑے ہو کے اس لیے استقبال کیا اور فوراں بلال کو اذن باریابی اس لیے بخشا کہ بلال کا سینہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہے بلال کے کردار میں استقامت ہے بلال صبر کرنے والے ہیں اور بلال خضاؤں میں بھی وفا کرنے والے ہیں خضاؤں میں ہوتا ہے وفاؤں کا امتحا اچھے آلات میں سوکھے آلات میں تو ہر کوئی ساتھ دے لیتا ہے خضاؤں میں ہوتا ہے وفاؤں کا امتحا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جیسے نشان بلال کی پشت پہ ہیں ایسے تمہاری پشت پہ بھی ہیں تو حضرت بلال امشی کا کیا آپ نے بیان کی ہے کردار یا ذات کرداری بیان کی ہے صفاتی بیان کی ہے تو صفات انسان کا تعریف ہے کردار انسان کا تعریف ہے شیطان نے جس کو اپنی انگلی پکڑا دی اپنے ساتھ لگا لیا اسے صفات کا پھر دھیان نہیں رہتا وہ اپنی جو ہے وہ ذات یا وہ چیزیں جن کا صفات سے تعلق نہیں مثلا دولت ہے یا منصب ہے اس پر ایک گمانڈ کرے گا اور اللہ صفات کی طرف دھیان نہیں دیکھا